السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ روزے اچھے گزر رہے ہیں الحمدللہ کس کو بہت مشکل لگا روزہ آپ کو کیوں ویکنس ہو گئی تھی ویکنس کا کیا علاج ہو جیسے کل میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اپنے ایک دن کے اندر جو آپ کے انرجی کے لیولز مختلف وقت میں ہوتے ہیں ان کو ٹیسٹ کیجئے ایک دو دن کہ کس وقت آپ زیادہ بہتر کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں تو اپنے اہم ترین کام پھر اس وقت کر لیجئے اور باقی جو آپ اپنی نیند وغیرہ پوری کرنی ہے وہ اس وقت میں کر لیں جب آپ کی انرجی لوگ ہو رہی ہو اور مجاریٹی کا تو الحمدللہ اچھا گزرہ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنی رحمت کیا کہ موسم اتنا اچھا ہو گیا لگتا ہی نہیں کہ جون ہے کوشش یہ کریں کہ وہ کام جو رمضان کے بعد ہو سکتے ہیں ان کو تھوڑا کٹ ڈاؤن کر کے سوشلائزنگ وغیرہ کو یا اور ایسے چیزیں جو ضروری نہیں کہ ہم رمضان میں کریں ان کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے ان کو کٹ ڈاؤن کر کے انرجی سیف کریں اپنا ٹائم سیف کریں اور جو رمضان کے آپ کے موسٹ امپورٹنٹ ٹاسٹ ہیں ان کے اوپر اپنا وقت لگائیں انشاءاللہ زیادہ بہتر ہوگا اور یہ بتائیے کہ کون سا والا روزہ رکھا ہے عام روزہ یا خاص روزہ خاص الخاص خاص الخاص روزہ رکھیں اور اس کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے اپنے دل کو ردی خیالات سے پاک ردی خیالات کی قسم کیا ہو سکتی مثلا ردی خیالات کسی کے بارے میں سوچتے رہنا اور بیکار کی باتیں سوچنا اور ایسے خیالات جن کا حاصل کچھ نہیں ردی خیالات کی دیفینیشن کیا ہے وہ خیالات جن کا کچھ نتیجہ نہیں نکلنے والا فائدے کی بجائے والٹا نقصان دینے والے ہیں سب لوگ سہری کھاتے ہیں کس نے سہری نہیں کھائی آج اوکے کم لوگ ہیں لیکن ہیں تو اس لئے بہتر ہے کہ سہری کے بارے میں کچھ ضرور آپ سے بات کر لی جائے نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی وفہو قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض لوگ سہری کرتے نہیں بعض لوگ بقت سے پہلے کھا لیتے ہیں جبکہ تاخیر سے کھانا اخلاق نبوت میں سے ہے ابو دردان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین کام اخلاق نبوت میں سے ہیں افطاری میں جلدی سہری میں تاخیر اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا یعنی ہاتھ باننا تو سہری کا احتمام ضرور کرنا چاہیے کیونکہ سہری کھانے میں برکت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإننا فی السحور برکہ سہری کھاؤ کیونکہ سہری کھانے میں برکت ہے یعنی تھوڑا بھی کھایا ہو تو انسان کو روزے میں پھر بیکنس فیل نہیں ہوتی عرباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں سہری کے لیے بلایا اور فرمایا حَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ آؤ مبارک کھانے کی طرف یعنی ہم ویسے بھی کھاتے ہیں لیکن سہری کا کھانا بابرکت کھانا ہے بابرکت کھانے کا مطلب کیا ہے کہ اس کھانے سے انسان کو ایک خاص قسم کی انرجی اور صحت نصیب ہوتی ہے ایک صحابی سے مربی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سہری کھا رہے تھے آپ نے فرمایا یہ برکت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے اس لیے اسے مت چھوڑا کرو مقدام بن مادی کرب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے اوپر صبح کا کھانا یعنی سہری لازم کرو اس لیے کہ وہ مبارک کھانا ہے تو اب اس کو کھاتے وقت اس کو اپریشیٹ کرنا کہ یہ مبارک کھانا ہے کہ ایک گھونٹی کیوں نہ پی لیا جائے کہ بعضوں کا طبیعت نہیں مان رہی ہوتی یہ راتیں چھوٹی ہونے کی وجہ سے بلکل بھوک نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں پانی پی لینا چاہیے پھر سہری کھانے والوں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں آپ کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتیں آپ پر درود بھیج رہے ہوتے ہیں مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت یہ بہت کمی محسوس ہوتی ہے کہ اس وقت تو رات کا پچھلا پہر ہے اور استغفار قبول ہوتی ہے اور گناہوں کی بخشش ہوتی ہے اور ہم کھانے میں لگے ہوئے ہیں ایک ایسی گلٹ سی اندر آتی ہے تو اس وقت تسلی رکھنی چاہیے کہ جب تک ہم کھانے ہی رہے تھے اور جاگ رہے تھے اس وقت میں ہم دعا کر رہے تھے اور اب ہم کھانے کی وجہ سے دعا نہیں مانگ سکتے تو فرشتے دعائیں مانگ رہے ہیں اس سے پر انسان کے اندر ایک پوزیٹیوٹی آتی ایک خوشی آتی خجور بہترین سہری کچھ بھی کھائیں لیکن خجور کا ایک دو تین پیس تک ضرور لے لیں کیونکہ اس سے آپ کوئی انرجی ملے گی اور پھر افطار کا وقت خوشی کا وقت ہوتا ہے روزہ دار کو دو خوشییں حاصل ہوتی ایک وہ وقت جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا میں نے نہیں خیال کہ کسی بھی کھانے میں اور کسی بھی وقت کھانے میں اتنی خوشی ہوتی ہو تو جتنی افطار کے وقت دو گھونٹ پانی پی کر ہی خوشی ہو جاتی تو اس وقت یہ یاد کریں آج آپ کہہ ہمبر کہیے کہ افطار کے وقت آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ایک دن مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے تو جس طرح اس وقت مجھے خوشی ہو رہی ہے اللہ کرے کہ اس وقت مجھے اسی طرح کی خوشی ہو میرے اندر وہ ڈر نہ ہو خوف نہ ہو کہ پتہ نہیں اب میرا کیا بنے گا پھر یہ کہ افطار جلد کرنا مسنون ہے افطار جلد کر لینا چاہیے کیونکہ بعض وقت ہم ادھر ادھر کے کاموں میں لگے رہتے ہیں کچن سمیٹ رہے ہوتے ہیں اچھا میں آ رہی ہوں آ رہی ہوں اور اس میں دو تین منٹ بعض وقت لوگ ڈیلے کر دیتے ہیں پھر ڈیلے نہیں کرنی چاہیے بس ادھر اعلان ہو اور دوسری طرف افطار ہو جائے چاہے پانی کا ایک گھونٹی کیوں نہ ہو بہترین تو یہی ہے کہ خجور سے کھولا جائے روزہ لیکن اگر خجور نہ ہو تو پھر پانی کا گھونٹ دودھ کا گھونٹ جو بھی چیز ہو اس سے کھول لیا جائے سہری اور افطاری دونوں اوقات میں انسان اللہ سبحانہ تعالی سے دعائیں کر سکتا ہے اور ان دعاوں میں خصوصاً اپنی بخشش کی دعا کیونکہ اگر بخشش ہو گئی تو سمجھئے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہمارا الٹیمیٹ گول تو یہی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالی کو راضی کرنے اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے